موسیقی اسلام علیکم لاظرین ازاد جمع و کشمیر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے الیکشن دوزار بیسی کسی کسی ستلے میں آج جو میر فر ازاد کشمیر میں پولنگ ہو رہی ہے دو پینل مدے مقابل ہیں اس وقت دونوں پینلز کی صدارت کے میدوار موجود ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں راجہ محمد فاروق مناس صاحب سے جو کہ صدارت کے میدوار ہیں اسلام علیکم سلام سر جی تھوڑا سا میں بتائیں گے یہ کہ آج جو پولنگ ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے تو آپ دونوں میدوار جیت کے لئے پرعظم ہیں تو کیسا ماحول دیکھنے میں آرہا اور کیا سمجھتے ہیں جی ماحول بہت اچھا ہے برادرانہ ماحول ہے یہاں پہ ہم یہیں کے رہنے والے ہیں یہیں ووٹ ڈالتے ہیں ایک دوسرے کو روزہ نہ ملتے رہتے ہیں بہت اچھا ماحول ہے انشاءاللہ اسی طرح پیسفل طریقے سے یہ چلتا رہے گا سر ٹوٹل کتنے ممبران ہیں جو ووٹ پول کر رہے ہیں پورے آزاد کشمیر میں پورے آزاد کشمیر میں فورٹ تھرٹی نائن ہے ٹھیک ہے ٹوٹل جو داداد ہے جس میں سے میرپر کی داداد ہے میرپر ڈوین کی دو سو آٹھ دو سو آٹھ میرپر ڈوین سے جس میں سے پینتیس ووٹ ہیں کھوٹلی سے باقی میرپر کے ہیں تو ٹرم آور کیا سمجھتے ہیں آپ کتنا ویسے جو ابھی تک محول چال رہے ہیں میرے حال میں کوئی لگ بگ ایٹی فائیو ایٹی پرسنٹ ہو گا ایٹی فائیو ایٹی پرسنٹ کے قریب پڑے گا تو پولنگ کا ٹائم صبح نو سے کتنے بجھتا ہے تین بجھتا ہے بغیار کسی وقت بلکل نہیں وقفہ ہے ساڑھے گیارہ سے بارہ بجھے تک ٹھیک ہے لیکن تین بجھے تک پولنگ ہے انشاءاللہ تین بجھے تک مجھے امید ہے کہ ایک سو پچیس تیس کے قریب پڑھ جائیں گے ٹھیک ہے ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جیت کے لیے تو یقیناً ہر بندہ پور عظم ہوتا ہے تو اگر آپ جیت جاتے ہیں تو وقلاہ کی فلا کے لیے وقلاہ کے مسائل کے لیے کے ساتھ تک آپ جائیں کیا منشور آپ منشور یہی ہے کہ ہم جو قانون کی بالا دستی وقلاہ کی بہتری اور ان کی بلندی کے لیے یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور انہی کے لیے ہم یہ جاتے ہیں کہ جو بھی تنظیم ہیں وقلاہ کے لیے بنائیں صرف وقلاہ کے لیے کام کرنے کسی اور مقصد کے لیے یہ نہیں استعمال ہونی چاہیے میرا یہی مشن ہے کہ میں وقلاہ کے لیے جو کار سکوں کا کروں گا جی بہت شکریہ ریاض نوید برد صاحب یہ مارسہ موجود ہیں وہ بھی صدارت کے مدوار ہیں تو اسلام علیکم سلام جی وعلیکم سلام سلام کیا کہیں گے آج الیکشن کے حالے سے جو پولنگ ہو رہی ہے بہت پرابن پولنگ ہو رہی ہے جی بڑا دوستانہ میچ ہے یہ جو جیت گیا وہ جیت گیا جو ہار گیا ہار گیا ہرنے والے جیتنے والے کو ہار ڈالے گا اور جیتنے والے ہارنے والے یہ کوئی پرابروم نہیں ہوتی ہے وقلاہ کا لیے ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ وقلاہ کے الیکشن جاب بھی میں بڑا بڑا پیارے طریقے جیتنی فائٹ جو ہے وہ نیشن ہے وقلاہ اس لیے ہم پیار محبت سے جمہوریت کو قائم رکھتے ہوئے الیکشن لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو انشاءاللہ کوئی کوئی کسی بنیاد پر وقلاہ کے محفظات کے لیے ہم کمپرومائز نہیں کرتے سب سے پہلے کالا کوٹ اور سٹائی کی جو عزت ہے رسپیکٹ ہے آنر ہے اس کو قائم رکھنا ہوتا ہے پھر قانون کی حکمرانی کے لیے وقلاہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے اور جو ایشو برننگ ایشو اس وقت چل رہے ہیں ایک گلگت بلتستان والا ہے جو آزاد کشمیر کا جمہور کشمیر کا اصلا ہے اور دوسرا کئی یہ فوائے موجود ہیں پریزمشن یہ کیا جا رہا ہے کئی یہ نظمام ہے وقلاہ برادری ان ساری ساتھیوں جو تقسیم میں کشمیر کے حوالے سے ہوں گی ان کی مضمت کرے گی ڈٹکے کرے گی اور جو آرنے والا گروپ ہے وہ بھی یہی کام کرے گی جو جیتنے والا گروپ ہے وہ یہی کام کرے گا ہم دونوں جو ہے اس معاملے میں انیشنل لیول کی جو سوٹ ہے ہماری اقصہ ہیں بہت شکریہ عذاب کشمیر کی پہلی خاتون چیئر پرسن بھار کنسل نبیلہ یوب ایڈوکیٹ ہماری صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام آج بھی آپ نے بھی یقیناً ووٹ پول کیا ہے اور کیا سمجھتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا ہے لیکن یہ ضرور کہ پوچھیں گے آپ سے کہ جو جیتنے والے میدوار ہیں جو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وقلا کی پلا کے لیے وہ کیا کام کریں تاکہ جو مسائل ہیں وقیلوں کے بھی مسائل ہیں لوگوں کے مسائل آلگرتے ہیں لیکن وہ غلابی مسائل کا شکاران تو کیا کہیں گے اس وقت جو ہمارا ریاستی تشخص ہے وہ دعو پہ لگاوا ہے اور ہم نے میں نے اپنی جو کاوش ہے وہ سب بار ایسوسیشنز کو ساتھ ملا کے ہم آگے چل رہے ہیں اور میں جو آنے والے جو بھی میدوار جو آج جیتیں گے ان سے بھی یہی توقع رکھتی ہوں کہ جو گلکت پلتستان کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس پہ وہ اپنا رول ادا کریں گے اور تحریکی آزادی کشمیر میں وقلہ جو ہے امکردار ادا کریں گے کیونکہ وقلہ ہی ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو کمیاب بنائے آپ تحریکی آزادی کشمیر کو بھی یہی پایا تک مل تک پہنچائیں گے بہت شکریہ جی پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے تین بجے پولنگ ختم ہوگی اور پھر گنتی کا عمل شروع ہوگا انشاءاللہ ہم عدالت نیوز پہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ آج کے جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے الیکشن ہو رہے ہیں ان میں کون سا میدوار جو وہ جیتا ہے یہاں پر خوشائن بات یہ ہے کہ جہاں پر وقلہ نے جیتنے والے پینلز نے جہاں پر یہ عظم کا عادہ کیا ہے کہ ہم وقلہ کے مسائل حل کریں گے وہاں پر تحریکی آزادی کشمیر کے لیے بھی برپور کوشش کرنے کی یقین تانی کرائی ہے اجازہ دیجئے اللہ حافظ و ناصر